بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی فوجی مارت میں بھی ولید کا جواب نہیں تھا یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورسے میں ملا بچے نے بڑے شہانہ انداز میں پرورش پائی اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا اس نے گھڑ سواری شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی پشتی اور نزابازی میں بھی اس کا کوئی سانی نہ تھا لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے ان خدادات صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی میں مکہ کے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل تھے دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے مقابلہ کافی دیر جاری رہا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعو چل گیا انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر پٹھا جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پندلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ رہا قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش پیش رہتے تھے جنگ اہد میں فتحیاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے زہانت حاضر دماغی حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا اسی زہانت معاملہ فہمی اور جنگی سوج بوجھ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا یہ چھے سو اٹھائیس عیسوی کا موسم بہار تھا عودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھی بازاروں میں رونک بڑھ رہی تھی حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا اسی لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی مگر عجیب بات تھی کہ اس بار پنی مخزون کا شہزادہ خالد کچھ اداس اور کھویا کھویا تھا وہ شہر میں منقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بلکل لا تعلق تھا جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا اس کی سوچ کا مہور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں اٹھائیس بار للکارہ ہے مگر اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود زلط اٹھائی کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا جب معمولی ہتھیاروں سے لیس تین سو تیرہ مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش سے ہم کنار کیا تھا کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانساری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی تو کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن اور تجربہ بے سرو سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے کاثر تھا کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں اسی کشم کش میں کئی ماں گزر گئے سلحہ حدیبیہ کو ایک برس بیٹ چکا تھا معایدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانساروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکیں مکہ میں تین روز قیام کے دوران نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیرمکتم کرتے خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی ناظرین حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملے آخر ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھا اور ایک شخص کو دیا کہ یہ خط خالد کو پہنچا دو دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر معاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا مجھے تاجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو حالانکہ تمہارے جیسا اکل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا میرے بھائی گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بیتاب ہو گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو کسی پلچین نہیں تھا آپ نے مکہ کے کئی باعثر افراد کو حال دل سنایا مگر کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حسلہ افضائی نہیں کی پھر آپ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا وہ قبول اسلام کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے راستے میں ہدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمر بن العاس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ابو سلمان کہاں کا ارادہ ہے آپ نے فرمایا وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں حضرت عمر بن العاس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں اکتیس مئی چھے سو اٹھائیس عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے اس دن اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن العاس رضی اللہ تعالی عنہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے سب سے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے عمر بن العاس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے انہوں نے آ کر خدمتِ اقدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے نظرین صلی اللہ حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کو اسلام کے دعوت نامیں دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بسرہ کے عیسائی حاکم حارس بن شمر کو بھی بھیجوایا گیا جب حارس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ کے علاقہ موتہ پہنچے تو وہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر ڈالا جب حضرت حارس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دکھی ہوئے آپ نے حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین ہزار مجاہدین کے ساتھ حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا حساب لینے کے لیے موتہ کی طرف روانہ فرمایا یہ آٹھ ہجری کا واقعہ ہے لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت لڑے اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رائے خدا میں جہاد کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھال لیں اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جامع لیں تو مسلمان جسے چاہیں سالار لشکر چن لیں شرجیل بن عمر کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا شہنشاہ روم نے ایک لاکھ فوجی شرجیل کی مدد کے لیے بھیج دیے اسلامی لشکر جب موتہ کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگوں ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پھروا ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے اٹھو اللہ کا نام لو اور دو کامیابیوں فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی ایک طرف تین ہزار مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس سوا لاکھ سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جمع غفیر تھا مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے جھپتے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی سالار لشکر حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا مگر اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے دھیر لگا دیئے اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی حملے میں سینکنوں دشمنوں کو حلاق کرتے گئے مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی ان کا ایک سپاہی مرتا تو اس کی جگہ دس تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت و بہادری کی نئی تاریخ رکم کر رہے تھے ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دائیں بازو شہید کر دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی حمد بڑی انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا پھر اس مرد مجاہد پر بیق وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزو شہادت بھی پوری ہو گئی نظرین حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کی کماند سنبھالی آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے غزبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا دشمن آپ کا غیز و غزب دیکھ کر دور سے تیر و نیزہ اور برچیوں سے وار کرنے لگا اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچی آپ کے سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپاہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنونِ حرب و ضرب کے ماہر حضرتِ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیرِ لشکر چن لیا اپنی آنکھوں کے سامنے رسولِ خدا امام الانبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ تین سپاہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی ایتیات بالہِ تاک رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا جو سامنے آیا جان سے گیا آپ کے غیز و غزب زورِ بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر نو تلواریں توڑ دی دسویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہوں نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی ایک روز پہلے جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے دونوں بازوں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا دوسرا نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی مدد پہنچ گئی ہے یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ دادے شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جاگو سے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپاہ سالار کو مار گرایا جس سے دشمن کا رہا سہا حسلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے نظرین ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی ادھر مدینہ منورہ میں رسول خدا امام اللمبیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اللہ رب العزت نے میدان جنگ کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسوں روان تھے اور آپ میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا وہ شہید ہوئے اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جان راہ اللہ میں قربان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح حاصل ہوئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیئے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے اے اللہ خالد تیری تلوار ہے اسے ہمیشہ فاتح رکھنا ناظرین یہی وہ مارکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لکب پایا ناظرین مکہ کے گرد و نوا میں بہت سے بت قدے تھے جن میں سب سے بڑا بت ازا کا تھا ازا کو مشرقین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے مشرقین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے اصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گرگڑاتے تھے ازا کا بت وادی نخلا کے ایک موبد میں رکھا تھا جو مکہ سے دس میل دور بستان آمر کے باغ میں واقع تھا اس موبد کا انتظام بنو شیبان کے سپر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکرر فرمایا یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تیس فوجیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پچیس رمضان المبارک کو اس موبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا ازا کا بت ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ ازا کو خاک میں ملا آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں خالد تم ازا تک نہیں پہنچ سکے واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو دراصل مشرقین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے دو بت بنا رکھے تھے ایک اصلی اور دوسرا نکلی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراں واپس پلٹ آئے آپ کو واپس آتے دیکھ کر موبد کا پروہت داسیوں سمیت بھاگ گیا جاتے جاتے وہ ازا کے گھلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے نمٹ لے گی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ازا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ کا راستہ روک لیا آپ نے پہلے وار میں ہی اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش پاش کر دی فتح مکہ سے پندرہ روز بعد حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو سقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ہزار مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ستائیس جنوری چھ سو تیس عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور اکتیس جنوری کو ہنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و خم میں یوں چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کانو کان خبر نہ ہوئی یکم فروری چھ سو تیس عیسوی کو اسلامی لشکر کا ہر اول دستا جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی ہنین کے تنگ دھرے میں داخل ہوا تاک میں بیٹھے دشمن نے اس پر تیروں کی بارش کر دی مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا دوسری طرف مجاہدین کا دستا جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بہت تنگ تھا مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تہاشا تیر برس رہے تھے مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا نتیجہ تن ہر اول دستے میں بھگدر مچ گئی گھوڑے بے کابو ہو کر اُلٹ پڑے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے مگر ایسا شور اور افرہ تفریح مچی تھی کہ کوئی آپ کی آواز نہیں سن رہا تھا ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے آپ کی توجہ بٹی ہوئی تھی دشمن نشانہ تاک کر آپ پر تیر برسا رہا تھا کئی تیر آپ کے جسم میں اتر چکے تھے مگر آپ ڈھٹے ہوئے تھے آخر زیادہ خون بے جانے کے باعث آپ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے اس دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سملہ تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا اسلامی لشکر میں شدید افرہ تفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند جانسار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے ناظرین اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تاقب کر رہا تھا اس نازک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم نے کمال جرت سے کام لیتے ہوئے حملہ وردستے کے سالار کو مار گرایا کئی صحابہ پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے زبردست جڑپ کے بعد بنو سکف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا اب جنگ کا پانسہ پلٹنے لگا تھا اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ درے میں پڑے زخموں سے چور بے ہوش بنی مخزوم کے شہزادے خالد بن ولید پر پڑی آپ نے جب دیکھا تو فوراً ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک ٹھونک ماری جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو نے آنکھیں کھول دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا خالد اٹھو خالد اٹھو مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے خالد فوراً اٹھ کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کے جسم میں ایک نئی روپ ہونک دی تھی آپ اٹھ کھڑے ہوئے تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے جسم پر بے شمار زخم تھے مگر اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا دشمن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کے وار سے بچنے کے لیے چپتے پھرتے تھے مگر انہیں کہیں امان نہ ملتی تھی آپ اس مہم میں دلیری اور جمہ مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس کھو رہا تھا حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہاتھوں مارے گئے دشمن پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کا دستہ ان کے تاقب میں تھا ناظرین یہ نومبر چھ سو تیس عیسوی کی بات ہے تیس ہزار فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرکل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمزن تھا ناظرین رومی بادشاہ ہرکل جو چالیس ہزار افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملے کے بارے میں سوچ رہا تھا تبوک میں اسلامی لشکر علیہ وسلم اسلامی لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں تو مارے خوف کے اس کے آساب جواب دے گئے یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک بکھر گیا رومی لشکر کے فرار سے گرد و نوا کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے مگر دومتہ الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ و میں حاضری نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ و کو دشمنی کا پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے اس گستاخ کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمان نبوی کی تعمیل میں چار سو سواروں کے ساتھ دومتہ الجندل کی طرف روانہ ہو گئے سہرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا لوگ اس سہراء کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے کرمی بلاکی تھی پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی آپ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی حمد بڑھاتے اس سہراء کا سینہ چیرتے بڑے چلے جاتے تھے آخر آپ کے عظم نے سہراء کو شکست دی اور آپ دومتہ الجندل کے نوا میں پہنچ گئے یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے نظرین این اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوکین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اللہ کی پیش گوئی کے مطابق شکار کے لئے نکلا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں آگے بڑھنے دیا جیسے ہی وہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی گھوڑا عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا شکاری خود شکار ہو گیا تھا عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط سلح پیش کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے وہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 عیسری کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جامل یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے غم میں ندھال تھے ان کے حواس اور حسلے بکھر گئے تھے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھی ایک حشر کا سما اور افرہ تفریق کا عالم تھا ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نویت کے مسائل سے دوچار کر رکھا تھا یہ مسائب اس قدر گھمبیر تھے کہ خدا خاصتہ سلطنت اسلامی کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا تھا اکابرین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کاندھوں پر ڈال دی تھی اگرچہ اپنے پیار رفیق نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ کی جدائی پر آپ کا دل بھی خون کے آنسوں رو رہا تھا مگر حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حمد اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائدہ اسلامی ریاست کو بچائیں چونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کو ہوش و حواز سے بیگانہ کر رکھا تھا تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا نبی کریم روف الرحیم کے وسال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے کوئی زکاة دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر ارکان اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا غرض ہر طرف افرہ تفریق عالم تھا ایسے بدترین حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال حمت و حسلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام دشمنوں فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعویداروں سے نمٹنے کے لیے گیارہ لشکر تشکیل دیئے جن میں پہلے لشکر کا سپہ سالار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے نظرین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تلیحہ بن خویلت کی خبر تلیحہ بن خویلت ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا اس نے اپنی چکنی پرفریب اور سہر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس فتنہ کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے پس آپ کوچ پر کوچ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں تیہ کرتے بلائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار تلیحہ بن خویلت کے سر پر جا پہنچے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلیحہ بن خویلت اور اس کے ہواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے ادھر شکست کھا کر بھاگتے ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے آخر شکست پر شکست ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر دراریں ڈالنے لگی اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی صورت حال کو دیکھتے ہوئے تلیحہ بن خویلت نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا خود جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے ہواری ایک جگہ جمع ہوں تو آپ اس فتنہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں آخر وہ وقت بھی آگیا جب حق و باطل آمن سامنے تھے پھر کیا تھا اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوہ تھا کہ تلیحہ بن خویلد اور اس کے ہواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے مگر ان کے لیے آج کسی طرف امان نہ تھی ان کی اکثریت ماری گئی تلیحہ بن خویلد خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں زلط امیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ نکلا نظرین ایک روایت کے مطابق بعد ازام تلیحہ بن خویلد توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان نظرین تلیحہ بن خویلد سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کا رخ کیا یہ شخص قبیلہ بن تمین کا سردار تھا اور رسول اللہ کے وسال کے بعد زکاة دینے سے منکر ہو گیا تھا اور مسلمان لشکر کے خلاف لڑنے پر امادہ تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے مالک بن نویرہ پر حلہ بول دیا دیکھتے بزدلوں اور مرتدوں کا یہ ٹولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا بھاگنے والوں میں سے اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں ماری گئی اس مارکہ میں مارے جانے والوں میں خود مالک بن نویرہ بھی شامل تھا اسلام کا ایک اور دشمن اپنے ہواریوں سمیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا نظرین اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمہ قذاب کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا مسلمہ قذاب انتہائی جھوٹا مکار اور فریبی شخص تھا اس بد فطرت کی فریبکاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا بلکہ اس بہودہ شخص نے نبی کریم تھا اس نے اپنا ایک باقاعدہ لشکر تشکیل دیا جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا لشکر تھا بلکہ جدید اور وافر جنگی سامان سے بھی لیس تھا نظرین اصل میں اس قذاب کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور فرمایا کہ جب تک حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ وہاں نہ پہنچیں مسلمہ کے ساتھ جنگ نہ چھڑی جائے مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ہی مسلمہ قذاب کی فوج پر حملہ کر دیا ایک تو جس وجہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مسلمہ قذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا بلکل یہی غلطی حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ نے دہرائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے جا ٹکرائی اس لڑائی کا بڑھ گئے تھے تو دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ نعوذ بللہ برحق نبی نہ ہوتا تو حضرت اکرمہ اور حضرت شرجیل جیسے جلیل القدر اصحاب اس سے ہرگز شکست نہ کھاتے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ اس قذاب کے جھانسے خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا نظرین ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی تھا جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس قذاب کے خاتمہ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اس لیے آپ بر کرفتاری سے منزلوں پر منزلیں تیک کرتے مسیلمہ قذاب کے سر پر آ پہنچے اقربہ کے مقام پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھی جب مسیلمہ قذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ چالیس ہزار فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا یہاں سے آپ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے مسلمہ قذاب نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا دائیں حصہ کی سپس الاری نہار اور رجال کے سپرد کی بائیں حصے کا سردار حکم بن توفیل کو مقرر کیا جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مسلمہ قذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی جواب میں مسلمہ قذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بولایا پھر دونوں لشکر آمنے سامنے سفارہ ہو گئے مسلمہ قذاب ایک فریبی اور مکار شخصی نہیں بلکہ بطور جنگی ماہر کے اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تہس نہس کر دیا جائے اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سامنے سے سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تاہم آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک طرف ابو حزیقہ رضی اللہ عنہ تھے تو دوسرے بازو کی کمان زید بن خطاب رضی اللہ عنہ سنبھالے ہوئے تھے جبکہ قلب کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی یہ چھے سو بتیس عیسوی کی بات ہے دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا ایک صبح مسیلمہ قذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خون ریز جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی قذابی لشکر کی طرف سے دائیں طرف کے سپہ سالار نہار الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لئے للکارہ مقابلے پر زید بن خطاب آئے دونوں کے درمیان مردان وار پھر گمسان کا رن پڑا یوں لگتا تھا جیسے فرکین فتح و شکست کے لئے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لئے برسرے پیکار ہوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کر پیس ڈالے قذاب کی طرف سے دفاعی جنگ میں بے پناہ شدد پائی جاتی تھی زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی زمین پر جا بجا لاشے بکھرے پڑے تھے یا زخمی پڑے آہو بکا میں مصروف تھے مجاہدین چونکہ تعداد میں کلیل تھے اور انہوں نے جارہانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی مسلمہ اسی لمحے کے انتظار میں تھا اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیئے جو یکا یک دفاعی لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھی جن میں دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی مگر مجاہدین نے اللہ کے فضل و کرم سے انہیں شکست فاش دی اس بار پسپائی کی ایک بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا اس موقع پر مہاجرین اور انصار اس بحث میں پڑ گئے کہ ان میں سے زیادہ بہادر کون ہے یہ وہ نازک وقت مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے نظرین حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت حزیقہ رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرت و بہادری کی نئی وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پانسہ پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے وہ شخص آگے بڑھا جس کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ و نے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی کہ پروردگار خالد تیری تلوار ہے اسے ہمیشہ فتح نصیب فرمانا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس نازک صورتحال میں اپنے حواس کو مجتمع کیا پھر مہاجرین و انصار کی بہادری کا جھگڑا یوں نمٹایا کہ مہاجرین کا لشکر الگ بنا دیا اور انصار کا لشکر الگ بلکہ تیسرا لشکر بدوں کا تشکیل دیا اور فرمایا کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہے ناظرین اللہ کے اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے لیے کیسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا تھا پھر آپ رضی اللہ تعالی انہو مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے اللہ کے مجاہدو ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظرانداز کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا مہاجر انسار یا بدو اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانہ زنی سے نہیں میدان جنگ میں ہوگا اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے ہمیں آج ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ کی نبوت جھوٹی ہے یاد رکھو اگر آج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک دشمن سے لڑیں گے پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نارے لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا فریکین ایک دوسرے کو صفہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑ چڑھ کر حملے کر رہے تھے کبھی اسلامی لشکر کا پلہ بھاری نظر آتا تو کبھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے فوجی میدان مارتے نظر آتے موریخین کے مطابق مسلمانوں کو ایسا سخت اور خون ریز مارکہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا میدان لہو رنگ ہو گیا تھا اور ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھی نظرین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذہن نے صورت حال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جب تک مسلمہ کذاب نہیں مارا جاتا دشمن کو ہرانا محال ہے اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نظر میدان جنگ پر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تنہ تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے جو سامنے آیا مارا گیا مرتدین کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نشانہ بنے آپ دشمن کو مارتے کاٹتے مرتدین کے قلب تک جا پہنچے اور مسیلمہ قذاب کو مقابلے کی دعوت دی قذاب جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے غیز و غزب اور جنگی مہارت کے ہاتھوں اپنے سورماؤں کو نے پلٹ کر مجاہدین کو یک دم حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسیلمہ کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے مسیلمہ کے محافظوں کا حلقہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار سے تہس نہس ہو گیا دشمن پلٹ کر بھاگا موریخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خون ریز تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام ہی خون کی گھاٹی پڑ گیا مرتدین کی ایک بڑی تعداد نے بھاگ کر حدیقیت الرحمان نامی باغ میں پناہ لے لی یہ کلہ نمہ وسیع و عریض باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ سکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازے کو کیسے کھولا یا توڑا جائے اس دوران ایک بہادر سپاہی برا بن مالک رضی اللہ آگے بڑا اور اس نے اسرار کیا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باغ کا دروازہ کھول دے جب برا رضی اللہ عنہ کا اسرار حد سے بڑا تو اسے باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا نظرین اس اللہ کے سپاہی نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کا گھیرہ تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا یہاں مرتدین اس کسرت سے مارے گئے کہ اس باغ کا نام ہی حدیقیت الموت پڑ گیا نظرین اب مسلمہ قذاب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی برچی کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا کذاب اپنے پیٹ سے برچی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے مسیلمہ کذاب کا سر تن سے جدا کر دیا جسے دیکھ کر بچا ہوا لشکر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا اور یوں تاریخ اسلام کی خون ریز ترین جنگ ختم ہو گئی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی نظرین اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نظریں ہیرہ پر لگی تھی دریائے فرات کے کنارے بسا یہ شہر آتش پرستوں یعنی آگ کی پوجہ کرنے والوں کا گھڑ مانا جاتا تھا اس علاقے پر ازادبہ نامی شخص حکومت کرتا تھا ازادبہ نے خورنک نام کا ایک ایسا شاندار محل بنوا رکھا تھا جس کی مثال مدائن سے روم تک نہیں ملتی تھی اس بے مثال محل کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے کہا جاتا ہے کہ اس محل سے کسرہ ایران کی رخ نہروں کی طرف موڑنے کا حکم دے دیا اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے اور ولی عہد کو بھیجا اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ایک انتہائی ماہر جنگجو تھے دشمن پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے ازادبہ کی چال جو ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے علم میں آئی تو انہوں نے چند بجلی صفت سواروں کو خوشکی کے راستے اس جگہ پہنچ کر دشمن کو تباہ کرنے کا مشن سوپ اللہ کے ان سپاہیوں نے آن کی آن میں اس دشمن دستے کو خاک میں ملا دیا جس کی قیادت ہیرہ کا ولی اہد کر رہا تھا ناظرین ازادبہ ابھی اپنے لادلے بیٹے کی موت پر سکتا کی کی کیفیت میں تھا کہ اسے ایرانی شہنشاہ ارد شیر کے مرنے کی اطلاع بھی مل گئی یکے بعد دگرے ان وحشت ناک خبروں نے ازادبہ کے حواس چھین لیے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نامعلوم منزلوں کا رائی ہو گیا کہا جاتا ہے کہ اسے آخری بار مدائن جانے والے راستے پر دیکھا گیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب احتیاطا ایک طویل چکر کاٹ کر ہیرہ پہنچے تو اس کے دروازے کھلے دیکھ کر حیران رہ گئے وہ شہر میں داخل ہوئے تو پتا چلا کہ شاہی افواج مسلمانوں سے خوف زدہ ہو کر مدائن کی طرف فرار ہو گئی ہیں ہیرہ فتح ہو چکا مگر اس کے ارد گرد چار مضبوط اور مشہور کلے تھے جنہیں فتح کیے بغیر ہیرہ پر قبضہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا یوں تو ان چاروں کلوں کے محافظ بہادر اور جابر جنگجو تھے مگر ان میں سے قصر ابن بغیلہ نامی کلے کا کلہ دار عبد المسی بن عمروان چاروں کلوں کی اصل طاقت مانا جاتا تھا اس کو عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا باقی تینوں کلہ دار اس کے زیر اثر تھے عبد المسی ایک حاضر دماغ حاضر جواب غیر معمولی دانشمند اور جرت و حسلہ میں بے مثال شخص تھا اس وقت اس کی عمر تقریباً سو سال تھی بڑھاپے کے باعث اس کی کمر جھک چکی تھی مگر اس کی حمت اور حسلہ بدستور جمع تھا نظرین خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قلہ داروں کو قبول اسلام یا جزیہ کی ادائیگی کا پیغام بھیجا جواب میں چاروں نے متفقہ طور پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چاروں قلوں پر بیق وقت حملہ کر دیا مجاہدین کو چاروں جگہ شدید مزاہمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا فریقین کے درمیان مقابلہ سخت تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چاروں قلوں کو ایک ہی روز میں فتح کرنے کے خواہش مند تھے مگر قلوں کی بلند فصیلوں سے مجاہدین پر تیروں اور منجنیکوں کے ذریعے مٹی اور پتھر کے گولے کی بارش ہو رہی تھی دوسری طرف مجاہدین کے بلندی کی طرف چلائے جانے والے تیر اس طرف کارگر نہیں ہو رہے تھے اس صورتحال سے دشمن کے حوصلے بلند تھے ادھر یہ حالات خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بھی پوشیدہ نہ تھے انہوں نے بغور صورتحال کا جائزہ لیا پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیراندازوں کو الگ کر لیا پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے ممکنہ حد تک فصیل کے قریب ہو جائیں اور پھر اچانک تاک تاک کر فصیل پر متعین دشمن کو نشانہ بنائیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے فصیل پر پہرہ دیتے درجنوں سپاہی موت کے گھاٹ اتر گئے تیرانداز مجاہدین کا یہ حملہ اس قدر اچانک شدید اور موثر تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا آخر چاروں قلوں کے درمیان ایک معایدہ پر دستخط ہوئے معایدے کے تحت ہیرہ نے سالانہ ایک لاکھ نوے ہزار درہم ادا کرنے تھے جبکہ بدلے میں اسلامی فوج نے ہیرہ کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کی ہیرہ اور ان چاروں قلوں پر فتح پانے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ نے عرب سے باہر ہیرہ کو پہلے اسلامی دار الحکومت کا درجہ دے دیا خالد بن ولید رضی اللہ نے یہاں کا نظم نسک مقامی سرداروں ہی کے ہاتھ رہنے دیا اور اپنی ساری طوانائیاں ارد گرد کے علاقہ کو فتح کرنے میں سرف کر دی انہوں نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں بانٹ کر آس پاس کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا اس طرح جون 633 عیسوی کے آخر تک دجلہ اور فرات کا تمام درمیانی علاقہ ہیرہ کی اس اسلامی ریاست کے زیر نگی آ چکا تھا ناظرین خالد بن ولید خلیفت الرسول جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیغام پڑھ کر بہت پریشان تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ جب تک آیاز بن غنم کا لشکر دومتہ الجندل کی مہم سر کر تم سے نہیں آملتا مدائن کی طرف پیش قدمی نہ کرنا خالد بن علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر مدائن کو اس وقت یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو صدیوں کی شہنشاہت کے زیر اثر رہنے والی وسی علاقے پر پھیلی ان آبادیوں میں بغاوت پھوٹ پڑے گی اور اتنے بڑے رقبہ پر پھیلنے والی بغاوت سے نمٹنا محال ہوگا یہ حالات نہ صرف خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گے بلکہ آیاز بن غنم کا لشکر بھی سنگین خطرات میں آ جائے گا نظرین خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پریشانی کی وجہ دوسری طرف حالات مدائن کے خلاف فوری کاروائی کے حق میں تھے تیسری طرف اس بات کا ذرا بھی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ آیاز بن غنم جلد ہی دومتہ الجندل کے خلاف کامیابی حاصل کر لیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کچھ دیر گہری غور و فکر میں ڈوبے مگر حالات ایسے ہیں کہ ہم آیاز بن غنم کی فوج کا انتظار نہیں کر سکتے اللہ کی قسم کسرہ کی فوج ہم سے خائف ہے دوسری طرف اہل مدائن تخت نشینے کے جھگڑوں میں پڑے ہیں یہ صورتحال تقاضہ کرتی ہے کہ دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے کچل دیا جائے اسی وقت ایرانی فوج کی زیادہ تر نفری ریاست کے دو بڑے شہروں این اتمر اور الامبار میں تھی این اتمر ہیرہ کے قریب واقع تھا جبکہ الامبار کا فاصلہ اس سے دو گناہ تھا فرات کے کنار واقع الامبار اہم ترین تجارتی شہر تھا اس میں غلے کے بڑے بڑے زخائر تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نام لے کر جون 633 عیسوی کے آخر میں تقریبا نو ہزار مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف کوچ کیا اس وقت خالد بن ولید خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدائن کے خلاف کاروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی اور اس سے آیاز بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا نظرین خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے الامبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا جس تک پہنچنے کے لیے شیرزاد سے نمٹنا ضروری تھا خالد رضی اللہ عنہ کوچ در کوچ کرتے ہوئے فرات کے کنار واقعے اس شہر کے نوا میں جا پہنچے وہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حسب روایت کسرہ اور مدائن کے حکام کو پیغامات بھیجوائے جن جواب نفی میں ملا اس پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے تیراندازوں کے خصوصی دست طلب کر لیے ان تیراندازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جسمانی طور پر انتہائی مضبوط اور طاقتور تھے اور بہت دور سے اپنے حدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے میں جواب نہیں رکھتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایسے ایک ہزار تیراندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے قریب اس انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لیتے جا رہے ہوں پھر یہاں سے اچانک اور بیق وقت فصیل کے محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائیں پھر ایک ہزار تیرانداز خندق کے پاس گئے اور پیشتر اس کے کہ دشمن ان کی منشاہ سمجھ پاتا ایک ہزار تیر فصیل کی حفاظت پر معمور مجوسیوں کی آنکھوں میں اتر گئے جب وہ چیخو پکار کرتے قلعے کے اندر گئے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوف اور دہشت سے پیلے پڑ گئے خود شیرزاد اس قدر خوف زدہ ہوا کہ فوراً چند شرائط پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو صلح کی پیش کش کر دی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواباً پیغام دیا کہ مفتو کو شرائط پیش کرنے کا اور بیمار اونٹوں کو زبا کر کے اس میں پھنکوا دیا یوں خندق کا وہ حصہ بھر گیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے خالد بن ولید اپنے مخصوص تیراندازوں کے ساتھ اس انوکھے پل سے خندق عبور کر گئے جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق عبور کر رہے ہیں تو ان کا رہا سہا حسلہ بھی جواب دے گیا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے مجوسی سپاہ سلار نے فوج کے ایک حصے کو حکم دیا کہ وہ قلعہ سے نکل کر خندق عبور کرتے مسلمانوں کو روکے قلعہ کا دروازہ کھلتے دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قلعہ سے باہر آتے شخص کو آرے ہاتھوں لیا خالد بن ولید کی زیر قیادت مسلمانوں نے ان مجوسی سپاہیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تہہ تیغ کر دیا دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئیں جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا پل مزید چوڑا ہو گیا قلعہ دار نے گھبرا کر قلعہ کا کھلا دروازہ فورا بند کر دیا ناظرین قلعہ بند دشمن کی حالت خوف و دہشت کے مارے خراب ہو رہی تھی اب وہ فتح تو دور کی بات لڑائی کبھی نہیں سوچ رہے تھے انہیں کوئی فکر تھی تو بس جان طرف ہلاک ہونے والوں کے عزیز و اقارب کرونا احساب کا امتحان لے رہا تھا آخر شیرزاد کا حسلہ جواب دے گیا اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے امان کی درخواست کی جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرما میں شیرزاد کو اس کے خاندان اور سپاہیوں کے ساتھ اس طرح شہر سے جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پاس گھوڑوں کے سوا کچھ نہ ہو اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں ناظرین جولائی 633 عیسوی کی گرم صبح شیرزاد گردن جھکائے اپنے اہل خانہ اور بچی خوچی فوج کے ساتھ شہر چھوڑ گیا خالد بن ولید مجاہدین کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئے شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی خالد بن ولید نے اپنے نائب زبرقان بن بدر کو یہاں کا امیر مقرر کیا اور خود این اطمر کی طرف پوچ کر گئے نظرین ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ دومت الجندل کی مہم میں بری طرح فسے ہوئے تھے اس شہر کو زیر کرنے کے لیے ان کی ہر کوشش ناکام رہی تھی آخر تنگ آ کر ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے پھکارا جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آیاز بن غنم رضی اللہ عنہ کا پیغام ملا تو وہ مدائن پر حملے کا سوچ رہے تھے مگر آیاز رضی اللہ عنہ کی مدد ناگزیر تھی کچھ دیر سوچ بچار کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جواب بھیجا آیاز ذرا سبر کرو تلوار لہرات دست بر رفتاری سے تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں پھر خالد رضی اللہ عنہ نے عدیم کو این ات تمر کا امیر بنایا اور خود میز چھ ہزار منتخب سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف کوچ کر گئے اللہ کے سپاہیوں کا یہ مختصر سا لشکر ہوا سے باتیں کرتا ہوا صرف دس روز میں عقیدر بن مالک کے سر پر پہنچ گیا نظرین یہ وہی عقیدر بن مالک تھا جس نے رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے حکم پر خالد رضی اللہ عنہ زندہ پکڑ کر بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ میں پیش کر چکے تھے اسی وقت اس نے اپنے رویے پر معذرت کر کے اطاعت قبول کر لی تھی مگر نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ گستاخ پھر سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا دومت الجندل میں اس وقت اکیدر بن مالک کے لشکر کے علاوہ بڑے بڑے عیسائی قبائل اور بد پرستوں کے جنگجوب بھی باری تعداد میں موجود تھے اکیدر بن مالک کو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خوفزدہ ہو گیا اس نے جودی بن ربیہ اور دیگر سالاروں کو مشورہ دیا کہ خالد جنگی مہارت میں جواب نہیں رکھتے اور فتح ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے اس لیے مناسب یہ ہے کہ مسلمانوں سے سلح کر لی جائے مگر جودی اور اس کے دیگر سالاروں کا چونکہ کبھی خالد رضی اللہ عنہ سے پالا نہیں پڑا تھا اس لیے وہ جنگ کرنے کے لیے اڑے رہے ان کا کہنا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا مختصر لشکر طویل سفر کے بعد یہاں پہنچا ہے لہٰذا بہت تھکا ہوا ہوگا اس لیے اسے شکست دینا مشکل نہیں نظرین یوں دومت الجندل کے باہر میدان سج گیا جودی اور ودیہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر آئے جبکہ ابن حضر جان اور ابن آیہم آیاز بن غنم رضی اللہ عنہ کے خلاف میدان میں اترے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اصل فکر مدائن کی تھی جہاں وہ کام ادھورہ چھوڑ کر آئے تھے اس لیے وہ جلد از جلد دومت الجندل کا قصہ ختم کرنا چاہتے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ سواروں کو عرب جودی اور ودیعہ کو زندہ گرفتار کیا جائے خالد رضی اللہ عنہ اور آپ کے مجاہدین کے پاس وقت کم تھا اس لیے انہوں نے دشمن پر اتنی شدت اور جاریت کے ساتھ حملہ کیا دشمن جو خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو تعداد میں کم تھکہ ہارا اور آسان حدف سمجھ کر اپنی فتح کو یقین سمجھ بیٹھا تھا اس کہر انگیز حملے کی تاب نہ لا کر تنکوں کی طرح بکھرنے لگا مقابلہ تو دور کی بات الٹا انہیں جان کے لالے پڑ گئے ناظرین خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل میں جودی اور ودیعہ کو زندہ پکڑ لیا گیا جب عیسائی دستوں نے اپنے سرداروں کا حشر دیکھا تو انہیں آفیت اسی میں نظر آئی کہ بھاگ کر کلے میں پناہ لے لیں دوسری طرف عیاز بن غنم دشمن سے برسر پیکار تھے فریقین کے درمیان سخت مقابلہ جاری تھا کہ عقیدر نے ابن حضر جان اور ابن العیہم کی مدد کے لیے قلعہ سے تازہ دم فوجی دستیں بھیجوا دیئے جس سے دشمن کا پلہ بھاری ہو گیا اور عیاز بن غنم رضی پریشان اور دشمن حیران تھے دشمن اب تک عیاز بن غنم کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکا تھا اور اس معاج پر اسے اپنی فتح سامنے نظر آ رہی تھی مگر اس وقت وہ ہوا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی اب دشمن اور دوست دونوں کو خالد رضی اللہ عنہ کے لا تعلق کھڑے ہونے کی وجہ سمجھ آ چکی تھی مگر اس وقت دشمن کو دیر ہو چکی تھی خالد رضی اللہ عنہ اپنے سواروں کے ساتھ برک رفتاری سے حرکت میں آ کر دشمن کے اکب پر خوف ناک حملہ کر چکے تھے اب نظرین جب حضرت آیاز بن غنم رضی اللہ عنہ اور ان کے سپاہیوں کو حضرت خالد بن ولید کی چال سمجھ آئی تو وہ اش اش کر اٹھے ان کے ٹوٹے ہوئے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے پلٹ کر دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن گھبرا کر پیچھے بھاگا مگر پیچھے کہاں بھاگتا اکب میں تو خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے مجاہدین کا قیامت خیز حملہ جاری تھا ابن حضر جان اور ابن العیحم کو بچاؤ کی اور صورت شہرائے عرب کی طرف فرار میں نظر آئی مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہاں خالد سپاہیوں کی واحد امید قلعہ تھا وہ قلعے کے دروازے تک پہنچنے کی جان توڑ کوشش کرنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگے عیسائی لشکر کا بیشتر حصہ فنا کے گھاٹ اتر چکا تھا قریب تھا کہ دشمن کے بچے کچھ فوجی بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے جاتے خالد رضی اللہ عنہ نے ایک اور جنگی چال چلی آپ یوں پسپا ہونے لگے جیسے دشمن کے بے پناہ دباؤ نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہو یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں کلے تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا عقیدر جو کلے کے ایک برج سے صورت حال پر نظر رکھے ہوئے تھا اس نے فوراں کلہ کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بچہ کھچا لشکر کلے میں آسکے پھر یوں ہوا کہ ابن خزرجان اور ابن الائحم نے زندگی کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ کلہ کا رخ کیا نظرین اب خالد بن ولید مجاہدین کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے دشمن آگے بھاگ رہا تھا اور خالد اس کے پیچھے تھے جب تک دشمن کو بات سمجھ میں آئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ کلے میں داخل ہو چکے تھے کلے کے محافظوں کو یہ بھی پتا نہ چلا کہ کب قیامت ان کے سروں پر پہنچ گئی جب عقیدر اور اہل قلعہ کے ہوش ٹھکانے آئے تو شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا عقیدر تو میرا نہیں رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بد اہدی کی تجھے معافی نہیں مل سکتی پھر آپ رضی اللہ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا یہ اگست چھے سو تینتیس عیسوی کا ایک خوشگوار دن تھا جب دومت الجندل جسے دومت الجندل اور دومت الجندل بھی کہا جاتا ہے پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا ناظرین دومت الجندل کا قصہ نمٹانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس تیزی سے گئے تھے اسی تیزی سے واپس ہیرہ لوٹ آئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی عالم اسلام کے اس عظیم صحابی مجاہد سپہ سلار اور جرنیل کی تمام خواہشیں پوری ہوئیں مگر ایک خواہش پوری نہ ہو سکی جو شہادت کی خواہش تھی ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے عظیم سپہ سلار نے ہر خطرے کا سامنا کیا مگر شہادت نہ ملی نظرین آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر زخموں کے نشان نہ مگر مجھے جہاد یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا پھر یہ اللہ کی تلوار کس طرح ٹوٹتی ناظرین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 642 کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اپنے خالد کے حقیقی سے جامل ناظرین حضرت خالد بن ولید رضی اجازت دیجئے اللہ رب لزت آپ کا حامی و ناصر ہو